حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں جہاں بجہاں میں ملتا ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی پیار نظر آتا ہے مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا سورہ توہاں میں یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ویسے بھی بار بار نام لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا لاد ہوتا تھا وہ بھی آگے سے پھر اللہ تعالیٰ سے بار بار بات کرتے تھے تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ جو کچھ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا وہ ہمارے ساتھ بھی پیش آئے گا تو بنی اسرائیل میں تو ایسے ہی تھا بنی اسرائیل میں تو ایسے تھا کہ ایک بستی اور ایک علاقے میں ایک نبی ہوتا تھا دوسرے میں دوسرے نبی ہوتے تھے ایک نبی یا رسول اس دنیا سے پردہ فرما داتے تھے رخصت ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو مبوس فرما دیتے تھے تو امت مسلمہ میں ایسا کب ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بالکل میررڈ ہوں گے حض ونالی بن نال جیسے جوتی کے دو پاؤں مشابہ ہوتے ہیں میررڈ ہوں گے بالکل جیسے آپ شیشے میں چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے کب ہوا ہے مجددین آتی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثے میں پتا چلتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت میں علماء ایسے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء تھے یہ ان کی طرح ہیں نبی تو نہیں ہے لیکن ان والا کام کر رہے ہیں ان کے طریق پر ہیں اس طریقے سے اللہ تعالی علماء سے کام لے گا اس امت میں اور پھر حدیث میں وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے نکر پر ایک مجدد کو بھیجتا رہے گا جو لوگوں کے لئے دین کی تجدید کر دے گا یعنی لوگوں کو بتائے گا کہ آج کے دور میں اصل دین کیا ہے اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے تو مجددین بھی وہی علماء میں سے ہیں علماء اور مجددین سیملر چیز ہے علماء کا ایک لیول ہے مجدد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کہا ہے پھر وہ تو ہونی چاہیے نا پھر اتنا زیادہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کیوں جی فرید بھائی وہ تھی فیرون کے پاس تھی ہاں فیرون کے پاس تھی فیرون کے پاس تھی کیا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے معاملہ ہوا تھا بنی اسرائیل کا اور ہمارے ایک جیسا ہے نا معاملہ تو جیسے ان کے جا بجا انبیاء ہیں ہمارے اندر علماء ہیں تو ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے لاد لے تھے تو ہمارے اندر ایسا کونسا شخص ہوگا ایسی کونسی سٹوری ہے ابھی تک تو کوئی آئے نہیں پندرہ سو سال تو پورے ہو گئے ساڑھے چودہ سو سال تو ہو گئے ابھی تک ہمیں کوئی ایسی سٹوری نہیں ملتی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے اس وقت یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کیا جا رہا تھا کوئی حال نہیں تھا بنی اسرائیل کا انتہا ہی پیسے ہوئے تھے انتہا ہی پیسے ہوئے تھے اس سے زیادہ مظلومیت نہیں ہو سکتی شام میں آپ کے بچوں کو وہ بومز گرا گرا کر مار رہے ہیں پوری پوری بلڈنگز گرا رہے ہیں ابھی تو زلزلہ آ گیا اس سے پہلے بھی اور وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہے جو وہاں کے بچوں کے آتی ہیں وہ ایک بچی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو شکایت لگاؤں گی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے انہوں نے اورے سوشل میڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ تاغوت کے کنٹرول میں ہے ایک ویڈیو ہے تھی بہت شارٹ ٹائم کے لیے وہ پھر میری نظر سے نہیں گزری وہ شاید ڈیلیٹ ہو گئی ہوگی یا ختم کروا دی ہوگی انہوں نے اس میں پتا ہے کیا تھا کہ کچھ جنرلسٹ ہیں وہ جاتے ہیں نا شام وغیرہ کے کچھ علاقوں میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے پورا پلازا ہے نا بیلڈنگ ہے تو اس کے ہالز ہیں اور مختلف فلیٹس بنے میں ہیں تو اس میں وہ جا رہے ہیں انہوں نے اندر کیا دیکھا ہے کہ جلا وائے کچھ وہ جب اندر دیکھتے ہیں تو دروازے کھڑکیاں ان سے اندر دیکھتے ہیں ان کو کسی طرح ایکسیس مل گئی سٹف ہوئی ہوئی ہے کوئی چیز جب انہوں نے غور سے دیکھا تو انسان ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر حرف ہے جیسے ہوس آ سکھ گو وہ بہرے نہیں بھرتے اس طرح ہر ہر کمرے میں حرف ہے پلکل سٹف کیے ہوئے کوئی چھوٹا ہے اس میں کوئی بڑا ہے کوئی عورت کوئی بچہ کوئی مارد پلکل بھڑے ہوئے ہیں سوری بل نہیں اور وہ پوری ان کو جلا دیا گیا وہ پتہ نہیں زندہ حالت میں جلایا مردہ حالت میں جلایا ہم کچھ کر سکتے ہمارا کوئی حال اس سے مختلف ہے وہ تو فیرون کی ضرورت تھی کہ ایک سال ہم ان کو رکھ لیں کہ ہمارا کام دھندہ کون کرے گا وہ تو اپنی ضرورت کے تحت وہ ایسا کر رہے تھے اور اگلے سال وہ ان کو قتل کرتے تھے کہ چلو کچھ مزدور اور غلام بھی ملتے رہے ہیں اور ایک سال میں وہ ان کو قتل بھی کرتے تھے کہ جس کسی نے پیدا ہونا ہے وہ بھی مر جائے وہ جس نے ہماری سلطنت اُلٹنی ہے ہماری کوئی ایسی صورتحال نہیں لگ رہی ہے آپ کو اگر وہ ساری مسلمان مار دیں گے تو مال کدھر بیچیں گے ڈالر کی بیس کے اوپر ابیوز کر کے ان کو نچوڑیں گے کیسے یہاں سے سستہ بیس روپے کا پچاس روپے کا سو روپے کا فوٹبال بنا کے چار ہزار ڈالر کا وہاں کیسے بیچیں گے مزدور ختم ہو جائیں گے نا فوٹبال آپ کا یہاں بنتا ہے انتہائی غلاموں والی ہماری سوچیشن ہے وہ کتنے کا بنتا ہے یہ سو پانچ سو کا میرے خیال میں اس سے کم ہی بنتا ہوگا وہ کئی کئی ہزار ڈالر کا جا کر وہاں پر بیچتے ہیں اس کی بیس پر بزنس کرتے ہیں ہم تو ان کو بنا بنا کے دے رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں تیل ہم انہیں نکال کے دیتے ہیں جا کے وہ کوڑیوں کے بھاو ہم سے خریدتے ہیں اور جا کر اپنے ریٹ پر اس کو بیچتے ہیں ان کی ریفائنریز کر رہی ہوتی ہیں ہمارے ہی ملکوں میں عراق کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور ہمارے مزدور سارے گئے مسلم علاقوں سے اور جا کر وہاں پر مزدوریاں کی خوش ہو گئے جی آٹھ ہزار ڈالر پر مہینہ مل رہا ہے چھ ہزار ڈالر پر مہینہ مل رہا ہے واہ ہماری کوئی سیچویشن مختلف ہے اس سے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی تھی وہ تو ان کی نیڈ تھی کہ وہ ایک سال چھوڑ دیتے تھے یا بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے وہی صاحب ہمارا ہے تو جب ہمارے دور میں کیا ہونے ہیں کہ جب وہ فیرون حد سے گزر گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تو ہمارے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جزاک اللہ کیا فرمایا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تب میری اولاد میں سے ایک شخص اٹھے گا جو دنیا کو سرزمین کو عدلوں کس سے بھر دے گا پورا بتایا نا میرر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہم نے قرآن سے سیکھ لیا کہ جیسے فیرون ظلم میں بڑھ چکا تھا ان کے آگے کوئی اختیار نہیں رہا تھا فیرون کے آگے بنی اسرائیل کا اسی طرح جب یہ دنیا ظلموں سے تم سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائیں گے اور وہ دنیا کو عدلوں کس سے بھر دے گا اور وہ کون ہوں گے امام المہدی اور کیا کہتے ہیں برسبیلِ تذکرہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا تھا جاگتے ہوئے کلام فرماتا تھا وہی آتی تھی ان کے اوپر امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے 99 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا خواب میں اور پھر انہوں نے سوئی دفعہ بھی لکھا کہ سوئی دفعہ پھر اللہ نے کلام کیا اور وہ باقیہ ہم پہلے لکچر میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں فتنہ خلقِ قرآن اٹھا تھا اور مسلمانوں نے یہ نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو خلیفہ مستعصم باللہ کو اللہ نے کلام فرمایا تھا خواب میں اور پھر وہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا تھا اور اللہ نے بتایا تھا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے میری مخلوق نہیں ہے تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت فتنے اور ظلم کے دور کے بعد آئے تھے تو اللہ نے سارا ایک لاد کی صورتحال پیدا فرما دیتی بنی اسرائیل کے لئے ان کے ساتھ لاد شروع ہو گیا تھا اللہ کا پیار شروع ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے موجزے سے بچا لیا کہ وہ اس سال میں پیدا فرمایا جس سال میں بچوں کو قتل کیا جارہا تھا زبا کیا جارہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے موجزے سے بچا لیا اور ایک مثال بن گئی ہے یہ محاورہ بن گیا کہ فیرون کے گھر میں موسیٰ پلا دشمن کے گھر میں جھوٹے خدا کے گھر میں اور پھر اللہ تعالیٰ کا پیار کیسا تھا ماتل کبی یمینی کا یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ بتاؤ تو سئی موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پیار سے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو میرا عصا ہے اس سے میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں پتے جھاڑتا ہوں سارا پیار سے بتا رہے ہیں تو ہماری امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو کسی نبی نے نہیں آنا کسی رسول نے نہیں آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ظلم سے بھر چکی ہوگی سرزمین تو پھر اللہ جس کو اٹھائے گا اس کے ساتھ اللہ کا کوئی لارڈ بھی ہوگا کوئی خاص معاملہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کو کوئی پیار بھی ہوگا ایسی باتیں بھی ہوگی کہ جو شاید ہماری سمجھ میں نہ آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا تھا فیرون کو کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ نے موجزات عطا کی ہیں تو فیرون نے کیا کہا تھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم کو جادو کر رہے ہو اس کی سمجھ سے اوپر سے گزر گیا لیکن اللہ کا خاص معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو خصوصی طور پر بچایا بھی اور ان کے ساتھ کلام بھی فرمایا اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا تو یقینا جو بھی بنی سرائی کے ساتھ معاملہ ہوا اسی طرح ہماری امت میں بھی ہونا ہے تو یقینا جو بھی امام مہدی ہوں گے یا ہیں ان کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہوگا ایک پیار والا معاملہ بھی ہوگا اور اگر امام ابو حنیفہ سے اللہ تعالیٰ سو دفعہ کلام کر سکتا ہے خواب میں تو یقینا امام مہدی کی اصلاح کیسے ہوگی پھر امام مہدی کی بھی اصلاح ایسے ہی ہونی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام فرمائے خواب میں خواب میں کلام کرنا نبوت رسالت نہیں ہے وہ خواب ہے جیسے امام ابو حنیفہ سے کیا جیسے خلیفہ مستعصم بللہ سے کیا تو اسی طرح یقینا امام مہدی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میرر ہمیں بہت چیزیں میچ نظر آ رہی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ویسی ہی امام مہدی کے ساتھ بھی ہونی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے اویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ